اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیرید سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پہلے فضل کریں ناظرین ابھی بات کریں گے امریکن ثونڈی کے بارے میں امریکن ثونڈی کیا کچھ کرتی پھیر رہی ہے کیا تباہیاں پھیر رہی ہے اور بہت نقصانات کر رہی ہے اور اس کے کافی سکینڈل آ رہے ہیں سامنے یہ امریکن ثونڈی کون ہے یہ ہے ظاہر جو کہ درندہ ہے جس نے ایک مرڈر کیا گروسوم اور اس کو میں کیوں امریکن ثونڈی کیا رہا ہوں اور اس کی میں کیوں ابھی آپ کے سامنے کتاب کھول کے رکھوں گا اس کی کریکٹر سیسینیشن کی کہ یہ بندہ کیا کچھ کرتا رہا پاسٹ میں اور اس کا کیا کریکٹر تھا کیونکہ لوگ ایک ایسی لڑکی جو کہ نور مقدم جس کا نام جو اس دنیا سے چلی گی جو اپنی گواہی بھی نہیں دے سکتی لیکن اگر اس کے پاسٹ کی کوئی بھی سوشل میڈیا کی پوسٹ اٹھاؤں میں میں نے پورا دیکھا میں نے کہا دیکھوں تو صحیح نا لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں تو دیکھیں اس کے پاسٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلی کوئی ایسی غلط بات نہیں نکلی کوئی بندہ نہیں آیا جو کہ جس نے بیان دیا ہو کہ نور مقدم غلط تھی یہ ثبوت ہیں فرض کریں اور ایون اس کے بارے میں آیا کہ وہ کیلی گرافی کرتی تھی اللہ کے ناموں کی اور ہجاب کی تصویریں آئیں تو ایک نور جو کہ بچھا دیا اس درندے نے اس کے بارے میں لوگ بڑی بشرمی سے سامنے آکے کردار کشی کرتے ہیں اور جو درندہ ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ وہ کتنا گندہ ہے ٹھیک ہے جو کہ دو مینے سے جیل میں نا آیا بھی نہیں ٹھیک ہے اور اب شیمپو مگوا رہا ہے یو ایس ایم بیسی سے اور پرفیوم مگا رہا ہے کہ نا نونا میں نے کوئی نہیں پرفیوم لگا چھو چھو کر لینا بس کہ مطلب وہ جو یو ایس ایم بیسی سے اس نے پرفیوم مگوایا وہ کیوں مگوایا ہم لوگ یہاں پر پاکستان کی میں پھر بات کروں گا 99% عوام ایسی پھر رہی ہوتی کیونکہ پرفیوم افورڈ ہی نہیں کر سکتے جو کر سکتے ہیں تو وہ بھی دو نمبر کاپی جینوان لوگ میں اندر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں پورے پاکستان کی تو وہ پانچ چھے زار دا سہ زار کا پرفیوم لے ہی نہیں سکتے اور یہ دیکھیں نا وہاں سے چودلی صاحب بنے ہوئے ہیں اور یو ایس ایم بیسی سے پرفیوم مگوا آ رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اور شمپون مگوا آ رہے ہیں جویں بڑھ گی سہر میں تو اس کی ذرا تھوڑی سی میں آپ کو ذرا آج پول کھولوں کہ یہ کیا کرتا پھر رہا تھا اس سے پہلے یہ سارا مرڈر جو ہوا اور اس کی کیا کردار ہے اس کا کردار میں ایک تو آپ کے سامنے آیا ہوگا نا نشے کی بات وہ بھی کرتے ہیں لیکن ایک بات میں کروں کہ اس جیسی ایک لڑکی ظاہر جیسی بلکل میں کہوں گا اس نے نا ٹویٹر پہ وہ فیمنسٹ کی اکثر باتیں کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور وہ لڑکی ایک نہیں ہے کہیں ہیں اس قسم بھی لیکن مطلب کہہ لیں کہ میں نے درجنوں دیکھی ہیں ایسی یہ جو فیمنسٹ عورت مارچ والی تو یہ بڑھا نا یہ یاب یس آل مین اور یس آل مین ٹریش یس آل مین ڈاغز نور کا نام لو اس کے بہانے اپنا منجن بیچ رہی ہیں کہ ہمیں برین پہننے دی جائے ہمیں ننگی ذاتی دی جائے تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو کہتے ہیں کہ موقع کا فیدہ دیکھ کے اپنی بات کر لینا تو ایک لڑکی آئی کہتی ہے جو کہ اچھی خاصی ہے ٹھائی تیبتی سال دی ہو نہیں تو یہی معاملہ یہ ٹھائی تیبتی سال والا بھی اس پر بھی بات کرتے ہیں مجھے یاد کرا دی یہ گا ویڈیو میں میں نے یہ بڑی ضروری بات کرنی اٹھائی تیبتی سال والی کہ شادی نہیں کرتی تو وہ نا خود بڑے فخر سے آکے کہتی ہے بھئی اتنے مرڈر کا معاملہ ہے اور یہ سارا کہتی ہے کہ میں یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں ظاہر سے ایک ڈیٹنگ ایپ کیوں پر میچ ہو گئی میچ ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں وہ ٹنڈر پہ ہوتے ہیں کہاں پہ اگر ٹنڈر سونا ہے میں نے بین ہو گئی وہاں پہ یہ ممی ڈیڈی ایلیٹس جاتے ہیں اور بھی ایپیں ہیں کافی تو وہ جی میں میچ ہو گئی وہاں پہ تو میں نے جب اس سے بات کی تو یہ کافی مجھے ڈیسنٹ لگا میں نے اس کو کافی ڈیسنٹ پایا ہے وہ ظاہر کے بارے میں کہہ رہی ہے بے شرق ٹھیک ہے پہ کتنے فخر سے بتا رہی ہیں میں ڈیٹنگ ایپ پہ اس میں مارے انکل آنٹیاں بھی بیٹھ چکے ہیں مطلب موبائل ہر موبائل آنٹی کے پاس انکل کے پاس ہے تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ پلیز نظر رکھیں یہ آپ کا نظر رکھنا ان پہ آپ کا فرض ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے وہ پہلے تزمانے میں ماں باپ سوٹا لے کے پیشے پڑ جاتے ہوتے تھے تو کہاں پہ نسلیں خراب نکلی ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال نظر رکھیں کہ آج کل یہ موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہیں اور موبائل پہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں ظاہر سے ڈیٹنگ ایپ پہ ملی اس سے میری بات ہوئی مجھے بڑا اچھا لگا میں نے اسے اچھا پایا لیکن پھر مجھے کچھ میوچل فرینڈز نے بتایا کہ یہ بڑا خوفناک آدمی ہے اور یہ لڑکیوں پہ تشدد بھی کرتا ہے وائلنس بھی کرتا ہے یعنی کہ یہ بتا رہی ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا پھر میں نے اسے جان چھڑائی کہ اوہ اوہ یہ گروسم ہے یعنی کہ یہ صرف لاغ نہیں کرے گا یہ وائلڈ لاغ کرے گا تو میں نے پھر اسے جان چھڑائی تو اس پہ لوگوں نے آ کے اس لڑکی کی ٹویٹ پہ اچھی خاصی لانتان کی کہ یہ کیا تم بڑے فخر کی بات بتا رہی ہے اور ڈیٹنگ ایپ آلی ہے ایک مثال تھی یہ لڑکی جنہوں نے آ کے کہا کہ ظاہر ڈیٹنگ ایپس پہ جاتا تھا اور وہاں جا کے لڑکیوں سے رات ساری باتیں کرتا تھا اور پھر پارٹیز اور سارا کچھ اور پارٹیز پہ جو نشے ہوتے تھے وہ بھی کس قسم کے نشے ہوتے تھے اور تھیرپی وقت پہ بھی جو کام کچھ ہوتے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے وہاں پہ بھی نشے یوں گاڑا تو یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں کون کس پہ چڑھا کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا صاف بات ہے یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ آپ کو میں پھر دوبارہ یاد کرا دوں کہ اس کی پارٹی سے اسی طریقے سے لڑکیاں تین نشے میں اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسم کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ سال ڈیڈ پہلے ظاہر یہ جو کیا نام اس کا امریکن سنڈی اس کے گھر سے تو یہ جو لڑکی بات کر رہی ہے یہ کہ میں ڈیٹنگ ایپ دیکھیں ہم نور تو بہت اچھی ٹھیک ہے وہ تو ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ تو فیملی ٹرمز سے کہ فیملی کا ریلیشن تھا ڈیپلومیٹک فیملی ستی دونوں فورن آفیس سے اور دونوں کا تین جنریشن کا تعلق تھا وہ تو پھس گئی اس کے آتے لیکن جو لڑکیاں یہ ابھی بڑے فخر سے بتاتی ہیں یہ عورت مارچالی باچیاں ٹھیک ہے یہ پھڑے شاہ پر اور یہ اس کو آکے گلیمریز کرتی ہیں لیکن ہوتا کہ یہ ہے کہ یہ جو لڑکیاں یہ کھلے عام آ کے اس کی تشیر کرتی ہیں مطلب یہ آ کے بڑا گلیمریز کرتی ہیں کہ یہ بڑا کوئی ام نے اچھا کام کیا نوکھا کام کیا تو یہ جو معاملہ ہے اس پہ میں آپ کو بتا دوں جو ماں باپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری کہ ایک آج کل چال رہی ہے یقین کریں بیگو لائیو اور اکثر میں اس کے بارے میں سنتا تھا بیگو 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 لوگ بات کرتے تھے تو میں نے نا سپیشل اس کو لوڑ کیا اور جا کے اس پہ دیکھا کہ ہوتا کہ تو وہاں پہ نا بتاؤں کیا ہوتا ہے وہاں پہ لائیو مجرے ہوتے ہیں لائیو مطلب پتہ نہیں گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں آپس میں اور لڑکے لڑکیاں اور وہاں پہ نا مطلب کہہ لیں چکلائی ہے بہود کی فہاشی اور بے تہاشا مرد اور خواتین وہاں پہ آئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ لڑکیاں لڑکیاں نا سلک جاتے ہیں اور میچ کرتے ہیں اور سارا پھر میٹ اپ کرتے ہیں اور پھر ڈیٹنگ ہوتی ہے پھر ڈیٹنگ سے آگے آپ کو پتہ کیا کچھ ہوتا ہے تو یہ پھر حکومت نے کچھ ڈیٹنگ ایپ سننے میں آیا کہ بین بھی کی ہیں لیکن وہ وی پی این لگا کے سب کچھ کھل جاتا ہے یعنی کہ موبائل پہ آج کل کیا کچھ چال رہا ہے ٹک ٹاک ڈیٹنگ ایپ بی گو لائف تو یو ٹیوب تو بہت پیچھے کی چیز ہے یہ تو صرف انکل آنٹیاں دیکھ رہے ہیں جوان نسل تو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہی ابھی تو مجھے پتہ بھی نہیں ہو کہ کون سی اپیں ہیں وہ ہس رہے ہونے لوگ میرے اپے کہ یہ اس کو پتہ ہی نہیں لیکن کیونکہ اب ہماری جوانی اس طرح سے نہیں نہ ہے یہ بھئی اب یہ چیزوں کا ساروں کا پتہ رکھیں شکرہ نہیں پتہ تو بہتر ہے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ میں ماں باپ سے کھوں گا کہ دیکھیں قصور لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ہے آپ اپنے بچوں پہ دونوں پہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس قسم کی نظر کلاس بھی رکھی کیونکہ ہر بچے کے موبائل خاص طور پہ ٹین ایجرز جو اٹھارہ بیس سال کے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ٹوشن کا کیا کہ وہاں پہ کس پارٹی پہ جائیں یا کیا کریں تو یہ تھوڑی سی آپ کو کیونکہ جو جنریشن گیپ ہے وہ بہت عجیب سا ہے خاص طور پہ اس نسل کا جنریشن گیپ کہ ماں باپ کو موبائل کا پتہ نہیں لگ رہا ہوتا اور بچے پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوتے ہیں اور بچے ماں باپ کو گولی بڑی اچھی طریقے سے کرا لیتے ہیں مطلب کمال لیتے ہیں اور ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹی شاید موڈرن ہو رہی ہے پارلک گئی ہے اور بیٹے کا بھی بارے میں سوچتے ہیں کہ بڑا وہ دوستوں کے ساتھ خرصہ بیٹھتا ہے تلقات بن رہے ہیں تو یہ معاملہ ہے باقی یہ ظاہر کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے ماں باپ پہلے کہتے تھے کہ وہ مشہور تھا ہمارے آپ کو پتہ ہے لفنٹر ایک لفظ یوز کیا جاتا تھا گھنڈا پھر بگڑا ہوا تو یہ سب کچھ تھا یہ نشائی بھی تھا نشائی بھی چرسی بنگی میتھی کوکی سب کچھ ہر چیز یہ لڑکیوں کے ساتھ ہر قسم کا ریلیشن رکھتا تھا ڈیٹنگ ایپ پہ جا گئی یہ ٹھرک جاڑتا تھا سب کچھ یہ کرتا تھا ٹھیک ہے اس کا اور کئی کام ہی نہیں تھا مطلب ایچس پنٹیلٹی کا آدمی تھا اور اس کی زندگی کا مقصد تھا یہ میں تو حران ہوں یہ جیل میں کیسے برداشت کر رہا ہے اس چیمپو مگو آ لیا اس نے اور پرفیوم مگو آ لیا اور نشے کے بغیر بیٹھا اور سگڑ بھی نہیں پی رہا کیونکہ سٹیں بھی بڑی پیتا یہ بھی اس کے بارے میں پتا لگا ہے تو اس نے ایمبیسی سے میں بھی مگو آئی ہوں کہ کہا ہو کہ سٹیں بیج ہو لیکن وہ نہ بیجی ہو ٹھیک ہے اب گولڈ فلیک تو اس نے پینی نہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کا آدمی تھا کوئی نشہ نہیں چھوڑتا تھا کوئی اور انڈ پہ آ کے اس نے زیادتی بھی کر دی ریپ بھی کر دی ہے مرڈر بھی کر دی ہے اور پہلے بھی پتا نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہے کیونکہ اسی لئے وہ تھیرپی ویکس کا بھی کردار مشکوک ہے اور وہ مالی کا کردار بھی مشکوک ہے اس معاملے میں تو یہ ایک اس قسم کی گیم ہے لیکن اس پہ میں آپ کو پھر دوبارہ کہوں گا یہ ظاہر تو گندہ ہے ہی ہے لیکن وہ جس لڑکی نے یہ ٹویٹ کی میری نظر میں وہ بھی گندی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی اس کی بھی کوئی جسٹیفکیشن نہیں اگر آپ ہم لوگ سب گناہ گار ہیں کوئی نہ کوئی گلتی گناہ کرتے ہیں انسان گلتیوں کا پتلہ ہے لیکن ایک چیز کو گناہ کو کر کے معاشرے میں کھلے عام اس کی علان کرو تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے کہ مطلب اس گناہ کو یہ شو کراؤ کہ یہ تو ٹھیک ہے یہ تو نورمل مطلب یہ تو گناہ ہے ہی نہیں وہ یہ لڑکییں اس طرح سے پوٹرے کرتی ہیں اب جس طرح یہ ایک اور لڑکی کے ٹویٹ پڑھ لیں میں پھر ویڈیو کمنٹ کرتا ہوں یہ بسمان محمودی ایک سر ٹویٹیں کرتی ہیں یہ لڑکی بھی نہ کرائک ہے یہ بھی فہمانی اس طرح کو بتا ہے تو یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے ایک سر تو یہ کہتی ہے کہ جی سارے مین تو اس نے یہ ٹویٹ کی کہ یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک بھائی اپنی بہن کو بوائی فرینڈ نہیں رکھنے دیتا اور رات کو باہر نہیں رہنے دیتا تو وہ ٹریش ہے اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو میل فرینڈ نہیں رکھنے دیتا تو وہ ٹریش ہے اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو پوچھتا ہے رات کو جانے سے پہلے کہاں جا رہی ہو تو وہ ٹریش ہے تو یہ ان کی ڈمانڈ ہیں مطلب یہ لڑکی کو لیوینڈ ریلیشن رہنے دو ننگے رہنے دو تو یہ کوئی بات نہیں ہے تو یہ میں بتا دوں آپ کو یہ میں بات بتانے آئے تھا کہ نور مقدم کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں نور مقدم ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کیونکہ میں اگر ون پرسنٹ بھی ہوتی نا تو پھر بھی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنے چاہیے کہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں لیکن ظاہر درندہ کریکٹر سیسینیشن کے قابل ہے تو آج کے بعد اگر کسی نے کریکٹر سیسینیشن کی تو وہ ظاہر کی کرے نور کی نہیں یہ امریکن تھونڈی اس کے بارے میں بات کریں نور کے بارے میں نہیں نور کے مخفرات کی دعا کریں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سمجھتے ہیں نا کہ میں کیوں اتنی لے رہا ہوں سائیڈ اور یہ وہ سارا کچھ تو میں اس کو چھوٹی بیان کی طرح آپ سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں ٹھیکے تو آئندہ میں اس کو ایدا چھوٹی بیان ہی ٹریٹ کروں گا کہ مطلب اگر کسی نے بات کی تو میں اس کو خود ہی جواب دوں گا ٹھیکے جس نے جو سمجھنا ہے باعث سمجھنا ہے سمجھ لے لیکن اگر کسی نے غلط بات کرنی ہے تو یہ امریکن تھونڈی کے بارے میں کریں اس کے بارے میں میں بتا دوں برداشت ہو جائے گی اس پر نہیں برداشت ہو گی مجھے نیکس ویڈیو تک جائز جائز جائے گا ٹل دن ٹیک گئر اللہ حافیس ٹھیکی سو مچ اور جس نے مجھ سے بات کرنی ہے ڈراما انڈرسکور اور انڈرسکور حقیقت یہ انسٹرگرام ہے یہاں پر مجھے میسے کر سکتا ہے ٹھیکی سو مچ اللہ حافیس